اور ان کا شمار انڈینجرٹ سپیشیز میں ہوتا ہے آج ہم آپ کو پاکستان میں پائے جانے والے دس خطرناک اور حیرت انگیز جنگلی جانوروں کے بارے میں بتائیں گے نمبر ٹین فشنگ کیٹ فشنگ کیٹ درمیانے سائز کی ایک جنگلی بلی ہے جو پاکستان میں پائی جاتی ہے یہ بلی مچھلی کا شکار کرتی ہے اور دریاؤں اور طلابوں کے آس پاس رہتی ہے پشنگ کیٹ کی تعداد پاکستان میں انتہائی کم رہ گئی ہے اور کچھ رپورٹس کے مطابق اس کو آخری بار دو ہزار بارہ میں سندھ میں دیکھا گیا تھا نمبر نائن ایشیاتک بلیک بیر اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ کو یقیناً کالا ریچ دیکھنے کا اتفاق ہوا ہوگا یہ کالا ریچ ایشیاتک بلیک بیر کہلاتا ہے اور پاکستان کے بعض علاقوں میں پایا جاتا ہے جنگلی حیات کے ماہرین کے مطابق اس کالے بھاروں کی پاکستان میں کلتادات ایک ہزار کے لگ بھگ ہے نمبر ایٹ گری وولف گری وولف ایک خاص نسل کا بھیڑیا ہے جو پاکستان میں چولستان اور تھرپارکر کے سہراؤں میں پایا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ بلوچستان کے پہاڑی سلسلے میں بھی پایا جاتا ہے گری وولف چھوٹے جانوروں مثلا چوہوں اور خرگوشوں کا شکار کر کے گزارہ کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھیڑیا پالتو بھیڑ بکریوں کو بھی شکار کرتا ہے نمبر سیون سندھ کریٹ یہ ایک انتہائی خطرناک زہیلہ سامب ہے جو کہ پاکستان کے اکثر علاقوں میں پایا جاتا ہے پاکستان میں کریٹ سامب کی بہت بڑی تعداد سندھ اور شمالی علاقہ جات میں پائی جاتی ہے اس سامب کے کاٹنے سے چند ہی منٹوں میں انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے نمبر سیکس انڈسٹری ورڈ ڈالفن آپ کو یہ بات جان کر حیرانگی ہوگی کہ پاکستان میں ڈالفن بھی پائی جاتی ہے یہ خوبصورت مچھلی درہ سندھ میں پانچ مختلف مقامات پر پائی جاتی ہے اور انڈسٹری ورڈ ڈالفن کہلاتی ہے نمبر فائیف ہیمالین براؤن بیئر پاکی ہالک ڈاٹ کوم کی پاکستان میں پائی جانے والے دس خطرناک اور حیرت انگیز جانوروں کے لسٹ میں نمبر پانچ پر ہے ہیمالین براؤن بیئر جیسا کے نام سے ظاہر ہے ہیمالین براؤن بیئر یا پھر بورا ریچ ہیمالیا کے پہاڑوں میں اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں پائی جاتا ہے یہ ہیمالیا کے پہاڑ میں پائی جانے والا سب سے بڑا جانور ہے پاکستان میں اب اس خوبصورت جنگلی جانور کی تعداد ڈیر سو سے دو سو کے درمیان ہے نمبر فور مگر کراکوڈائل مگر کراکوڈائل کو اردو میں سندھی مگرمج اور کئی بار انڈین مگرمج بھی کہا جاتا ہے یہ مگرمج درمیانی سائز کے ہوتے ہیں اور سولہ فورٹ کی لمبائی تک بڑھ سکتے ہیں مگر کراکوڈائل پاکستان میں پائی جانے والا واحد مگرمج ہے اس کے علاوہ پاکستان میں کوئی اور مگرمج نہیں پائی جاتا یہ تازہ پانی کے تلابوں اور دریاؤں میں پائی جاتے ہیں یہ مگرمج سندھ اور بلوچستان کے دریاؤں میں بعض مقامات پر رہتا ہے کچھ اندازوں کے مطابق پاکستان میں اس مگرمج کے کل تعداد چار سو سے پانچ سو کے درمیان ہے ایشیاتک کوبرا دنیا میں کوبرا کی سب سے خطرناک قسم ہے یہ انتہائی خطرناک سام پاکستان کے نو درنی ریاض میں کسرت سے پائی جاتا ہے اگر آپ کا سامنا کبھی اس خطرناک سام سے ہو تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنا راستہ بدل لیں پاکستان میں اس سام کے کاٹنے کے متعدد واقعے پیش آ چکے ہیں اور اس کے کاٹنے سے کچھ امواد بھی واقعے ہو چکی ہیں مارخور ایک خوبصورت جنگلی جانور ہے جو پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں پایا جاتا ہے یہ جنگلی جانور اونچے پہاڑوں پر رہتے ہیں مارخور پاکستان کا قومی جانور بھی ہے جنگلی حیات کے ماہرین کے مطابق دنیا بھر میں مارخور کی کلتادات پچی سو کے لگ بگ ہے اور اس میں سے پندرہ سو کے قریب مارخور پاکستان میں پایا جاتے ہیں سنو لیپرڈ جسے اردو میں پرفانی جیتا کہتے ہیں انتہائی نیاب جانور ہے یہ جنوبی ایشیا اور سینٹر ایشیا کے پارے سلسلوں میں پایا جاتا ہے پاکستان میں یہ خطرناک جنگلی جانور خیوہ پختون خواہ ازاد کشمیر اور گلگت بلدستان کے پہاڑی سلسلوں پر کئی بار دیکھا گیا ہے کچھ ریپورٹس کے مطابق پاکستان میں برفانی چیتے کی کلتادات دو سو ہے کیا آپ کو کبھی ان میں سے کوئی جنگلی جانور دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے؟ اگر ہاں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتانا مت بھولیں امید ہے آپ کو ہمارے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ ہمارے یوٹیوب چینل پاکی ہولک ڈاٹ کام کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری انٹرٹیننگ اور انفرمیٹیوز ریگیورلی دیکھ سکیں شکریہ